موسیقی 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 ڈاکٹر اثر جاوید ہے میرے والد صاحب جب بیمار ہوئے ہیں ان کے دوائیاں اگر جیمنی سے بیزر پڑی تو میں نے منگوائی اور پاکستان کے مہنگ ترین ہسپتال میں ان کا علاج ہوا اور اب میں کسی کے ضرورت نہیں پڑی کیونکہ الحمدللہ میری اتنی حیثیت ہے کہ میں اپنے باپ اپنے والد جس سے میں جان سے زیادہ پیار کرتا ہوں ان کی خدمت کی ہے میں نے اور ان کی ہر تکلیف کو میں نے اپنی تکلیف سنگیا اور جب دنیا میں گئے دنیا سے گئے تھے تو ان کی ایک خواہش تھی کہ میرے بچے میرے سامنے ہو اور انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنا گیا تھا انڈسٹری سے ہٹنے کے بعد کہ میرے بچے انہوں نے اپنے بچوں سے بہت پیار کیا مجھ سے بہت پیار کیا انہوں نے اپنے پوتے پوتیوں سے بہت پیار کیا جس میں علیزہ اور حمدلہ ان کی زندگی کیا مقصد تھے جو کہ میرے بچے ہیں میں نے کبھی ان کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے تھی اور اس وقت بھی جب وہ جس بیماری کی وجہ سے ہمیں دنیا چھوڑ کے چلے گئے وہ بیماری ایسی نہیں تھی کہ ان کو گردے ہو گئے ان کو شغر کچھ بھی نہیں تھا ان کو ان کو ایسپریشن مسئلہ تھا ان کو نمونیاں ہوا تھا اور الحمدللہ نمونیاں وہ نہیں جس میں ان کو ڈبوں میں ہم بند کر رکھے لے جاتے اللہ تعالی نے کرم کیا کہ ایک جنازہ تھا نارمل جنازہ تھا اللہ تعالی نے ان کو ہر بیماری سے بچایا جو بیماری لوگوں کو آنے سے روکے ایسی کسی تقلیف میں مقتلع نہیں کیا وہ ہم اب اس دنیا سے چڑے گئے ہیں لیکن میری درخواست ہے جنرلس حضرات سے جو آئے اور انہوں نے اتنا پیار دیا مجھے ان کے جنازے کے دوران اور انہوں نے پوری پورے میرا ساتھ دیا یہ جو غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے میرے والد کے بارے میں اور ان کی ویڈیو جو ایک مسکمünیکیٹ کی جا رہی ہے جس میں ان کے ناک میں اکسیجن لگاوایا ہو وہ کوئی نہیں ہے وہ انہوں نے آج سے ایک سال پہلے ان کو سوڈیم کی کمی ہوئی تھی اور ان کی کتبیہ ٹھیک نہیں تھی تو وہ فلمی لوگ ہے جی جذباتی لوگ ہوتے ہیں ان کو انہوں نے شعر شعری کی میری والدہ نے ریکارڈ کر دی اور یہ ویڈیو وائرل ہو گئی تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کو زیادہ سرکلیٹ نہ کریں اور نہ ہونے دیں کہ وہ کمپورسی کی حالت میں ان کو کسی چیز کی ہم نے کمی نہیں ہونے دی تھی کسی کو پوچھنا چاہتے ہیں میرے پاس ان کے میڈیکل ریکارڈز موجود ہیں ان کا کمرہ آج بھی موجود ہے جو ایک فلی ایکوپٹ ہے اور ایسی ہر قسم کو وہ ایکوپٹ موجود ہے جو ایک ایڈوانس ہاسپٹل میں کمریمنٹ دیا جاتا ہے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کے درجات بلند کی دعا کیجئے گا ان کی مقصرد کی دعا کیجئے گا اور اللہ تعالی سے بھی میری خواہش ہے اور میری درخواست ہے کہ میرے والد کو جنت فردوس میں جگہ آتا فرمائے آمین اور ایک بڑی اہم بات جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ مزاق سے میری بیٹی کو کہتے تھے تم ایک چھڑے لو کہ تم نے مجھے اپنی سارگرہ پہ بلایا اور مجھے کبھی واپس نہیں جانے دیا اس کو بڑا تنگ کرتے تھے اس کی جان تھی میرے والد کی اور پچھلے بیس پچھے سال سے میں نے پھر ان کو کبھی کہیں نہیں جانے دیا وہ میرے ساتھ ہی رہے اور ہم نے ان کو دل و جان سے پیار کیا اور آج جو کہ کبھی ہمیں محسوس ہو رہی ہے اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے اور وہ کبھی کمی پوری بھی نہیں ہوگی ہمارے دلوں میں ہمارے ہمیشہ وہ رہیں گے اور ان کا پیار اسی طرح ہی تازہ رہے گا ہم سب کے لئے